بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گلف اردو نیوز آج کیسے ویڈیو میں بات ہوگی سعودی عرب کی عمرہ فلائٹس کے بارے میں ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو سعودی عرب کے متعلق ہی مزید انفرمیٹیو سائی ہیں تو بھی آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لے گے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا مزشتہ روز سعودی عرب نے عمرہ پر آنے کے لیے مسافروں پر نو ممالک کے علاوہ بقیہ تمام ممالک پر پبندی ختم کر دی ہے ان نو ممالک میں پاکستان، انڈیا، انڈونیشیا، ایجائب، ترکی، ارجنٹینہ، برازیل، ساؤتھ، افریقہ اور لیبنان شامل ہیں سعودی عرب کی طرف سے مزید یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی مسافر عمرہ کے لیے ان نو ممالک میں سے آنا چاہتا ہے وہ کسی تیسرے ملک میں پہلے چودہ دن کرنٹینہ کرے گا پھر اس کے علاوہ جو سعودی عرب نے ویکسینز اپروف کی ہیں ان ویکسینز میں سے کسی ایک ویکسین کو بھی لگوانا ہوگا اگر کسی نے چائنہ کی ویکسین لگوائی ہے جس میں سائنو فارم اور سینو وک شامل ہیں تو اس مسافر کو تیسری یعنی کے بوسٹر ڈوز بھی لگوانی ہوگی تب ہی وہ مسافر کیا کرتا ہے کسی تیسرے ملک میں چودہ دن کرنٹینہ کرے گا پھر سعودی عرب میں عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں تو بھئی اگر آپ کو مزید سعودی عرب کے متعلق انفرمیٹی ویڈیوز چاہیے ہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کا سعودی عرب کے متعلق کوئی بھی کوئیسن ہو تو بھئی آپ مجھے ان بوکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے کوئیسن کا آنسر دینے کی مکمل کوشش کروں گا